السلام علیکم کیا حال ہے سب کا ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ویڈیو کافی لیٹ آئی ہے میں تھوڑی سی مصروف تھی رمضان میں آپ کو بتا ہے سب ہی مصروف ہوتے ہیں میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جی لون کے ڈیزائن سارے میرے یہ ڈریس لون فیبرک میں ہیں آپ اس کو دیکھ لیں عید کے لئے اگر ڈیزائن کروانا جائیں تو کروا لیں یہ ہے جس کرتا سٹائر میں جس کو میں نے ویئر کیا تھا جینز کے ساتھ میں لوکل شاپ سے لیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کمیز سے تھوڑا سا زیادہ کپڑا لیا تھا اور اس کا میں نے اس طرح سے فراغ بنوایا تھا یہ دیکھ رہے ہیں گلے پہ ساری جو ہیں میں پنٹکس ڈلینی ہے پریٹس ڈلینی ہے اور اس طرح سے یہ میں نے سلک کا کپڑا لے کے اور اس کا سموسہ ورک کروایا تھا سارا فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی اسی طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں سلیوز پہ اور یہ سارا آگے فرنٹ پہ اور اس طرح سے سلیوز پہ ڈارٹ پنک اس لیے میں نے لی تھی کیونکہ اس کے ساتھ جو میں نے سکاپ ویئر کیا تھا وہ ڈارٹ پنک میں تھا اور ویئر میں نے اس کو لائٹ بلو جینز کے ساتھ کیا تھا جو اس کے اندر کلر ہے اور بہت اچھا لگتا ہے یہ آپ ایک پر بنوائیں مجھے تو یہ بہت پسند ہے سیکنڈ سوٹ آگیا ہے جی یہ میرا دوبٹہ میں نے لیا تھا بھاولپور سے بہت اچھا دوبٹہ تھا اور بعد میں میں نے اس کے ساتھ سوٹ لے کے سٹیچ کروایا تھا اس لائٹ پنک کلر میں فل یہ دھاگے کا کام ہے اور ہاتھ سے کام ہوا ہے اس کے اوپر پور سائیڈ بورڈر ہے اور اس طرح سے اس کا یہ فرنٹ بیک سیم ہے بلکل اور یہ اس طرح سے کچھ کپڑا ہے ٹیشو سا فیبرک ہے اور فل یہ دیکھ رہے ہیں دھاگے کا کام ہے یہ بیک بھی اس کی بلکل سیم ہے پھل جو ہے اس پہ یہ کڑھائی ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ آگیا جی یہ پنک کلر میں ڈریس اور ساتھ میں نے پائپنگ کی تھی جو دوبٹے میں یہ زمین ہے نا اس کی دوبٹے کی اس طرح کی پائپنگ کی تھی اور اسی کے ساتھ ملتے جلتے جو ہیں میں نے شیشے لگوائے تھے آپ لیس کے ساتھ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں بہت ہی پیارا ڈیزائن لگتا ہے یہ اس کا گلہ جو ہے میں نے بوٹ شیپ میں لکھوائے تھا بے شیپ میں بہت ڈیسنٹ لک آتی ہے بوٹ شیپ کی اور کمیز میں نے تھوڑے سی لانگ لکھوائی تھی اور بلکل کرتا سٹائل میں کوئی اس کی فٹنگ نہیں کروائی تھی کیونکہ گرمیوں میں جو ہے نا وہ کپڑے کھلے کھلے سے اچھے لگتے ہیں اس طرح سے اس کا ٹراؤزر ہے دیکھ رہے ہیں اوورال سوٹ کی لکھی ہے بوٹ ٹیک ساتھ یہ بہت پیارا لگتا ہے سیمپل ہے بلکل لائٹ سائز پہ یہ شیشوں کا کام ہے اب آ گیا ہے جی نیکس سوٹ یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سے برینڈ کا لیکن اس کی لان بہت زبردست ہے اور ڈوبٹہ اس کا بہت زبردست ہے کافی بڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں لان لان میں جو ہے وہ یہ تار آ رہی ہے یعنی اس کے کپڑے کے اندر بہت زبردست ہے یہ میں تین چار بار جو ہے وہ واش کر چکی ہوں لیکن فیبرک اس کا خراب نہیں ہوا بلکل نہ اس کے کلر خراب ہوئے ہیں بہت پیارے کلر ہیں اس میں اس پہ کچھ خاص کروانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس میں پہلے سے ڈیزائننگ بہت زیادہ ہوئی تھی تو کچھ بھی نہیں میں نے اس کا سر بھی یہ گلہ بنوایا ہے گھیرے سے اس کی پٹی اتار کے اور جو ہے گلے پہ میں نے لگوا لیے اس طرح سے اس کو میں نے ویئر کیا ہے اورنج کے ساتھ بھی اور بلیک کے ساتھ بھی وائر کے ساتھ بھی آپ ویئر کریں جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے ویسے میں نے یہ لونگ کمیز رکھوائی تھی کیونکہ یہ جو ہے وہ ٹائٹس کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے لونگ کمیز جو ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے میں نے گرین پائپنگ کروائی ہے کچھ خاص نہیں کروائی ہے چھوٹی چھوٹی سے لیس لے کے اور یہ لگواتی تھی تھوڑی سی ائر لائن میں ہے یہ بازو بھی اس کے ایسے ہیں فل اس کا کرتہ سٹائل ہے کوئی فٹنگ نہیں ہے اس کی یہ وہی پٹی لے کے میں نے جو ہے وہ کالر پہ لگوا دی تھی اس کے ٹسل مجھے اتنے اچھے نہیں لگے تھے لیکن اب لگ چکے ہیں انشاءاللہ میں اس کو چینج کر لوں گی آورال لک جو ہے وہ یہ ہے کمیز کی یہ آگا ہے جی بیک اس کا بیک بھی کچھ اس طرح سے ہی بنا ہوئے اور بلکل اس کے کلر نہیں خراب ہوئے برینڈ مجھے یاد نہیں ہے جیسے ہی یاد آئے گا میں نیچے مینچن کر دوں گی لیکن بہت لائٹ ویٹ ہے اور گرمیوں کے لحاظ سے بہت اچھا کپڑا تھا یہ بلکل اس کے کلر نہیں خراب ہوئے اب آگیا جی اس کا دوبٹہ اس کے دوبٹہ بھی بہت مزیک ہے یہ دیکھیں اس کا لون بہت اچھی تھی کمیز اور دوبٹے دونوں کی لون جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی اس طرح سے میں نے اس کے جو ہے فور سائیڈ پیکو کروا دی تھی یہ میرے سوٹ ہیں جی پچھلے سال کے تو بس میں نے آپ کے ساتھ ڈیزائن شیئر کرنے تھے اس لئے میں نے ویڈیو بنائی اب تو آئی تنک یہ موتی والی جو پیکو ہے اس کا اتنا سٹائل نہیں ہے جس سیمپل پیکو زیادہ چل رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے دوبٹے کے بھی آلماسٹ وہی سیم کلر تھے فور سائیڈڈ اس کا جو ہے وہ بلیک ڈ وائٹ بارڈر تھا یہ آگے جی نیک سوٹ یہ بھی دیجیل پرنٹ میں ہے اور نیک اس کی جو ہے وہ کڑھائی والی ہے یہ جو نیک میں اس کے کلر تھے پنک اور پرپل اس طرح کا سلکہ کپڑا لے کے اور اس کی ڈیزائننگ کروائی گئی بھی ہے باکس میں آپ بھی اس طرح کروائیں بہت پیارا لگتا ہے یہ سوٹ پین کے یہ دیکھ رہے ہیں پرپل گلر میں میں نے جو ہے وہ پائپنگ کروائی ہے اور اسی طرح سے یہ جو پنک اور پرپل کے سلکہ کپڑا لے کے ایسے بلوک لکھوائیں لیندھ اس کی اتنی لونگ نہیں تھی جسٹ نی تک تھی کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کھلا فلاپر تھا تو اتنا اچھا نہیں لگتا پھر لونگ کمیز ہو تو اور گلے پہ ایسے پائپنگ کروا کے سائیڈ پہ کروا کے اور پائپنگ کروا کے یہ بٹن جو ہیں یہ بنوا کے لگوائے ہیں اسی سلک سے اوورال یہ اس کا لکھ ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ لائٹ کلر میں ہے بیک اس کا میں دکھاتی ہوں آپ کو وہ ڈارٹ کلر میں ہے یہ آگیا جیس کا ٹراؤزر ایسے اس کا ٹراؤزر تھا میں نے نیچے جو ہے وہ فیبرک لکھوایا تھا ٹیشو کا اس سے بہت پیارا لکھ آتا ہے ٹراؤزر کا ساتھ اس کے پیور کا دوبٹہ تھا اور یہ آگی اس کی ڈارٹ کلر میں بیک یہ دیکھیں بیک پہ بھی اس کا ڈیجیٹل پرنٹ تھا سیم میں نے بیک اور فرنٹ دونوں پہ ہی یہ ڈیزائننگ کروائی تھی یعنی جو ٹکڑیاں ہیں وہ بیک پہ بھی ہیں اور فرنٹ پہ بھی ہیں یہ آگیا جی نیک سوٹ یہ بھی ڈیجیٹل پرنٹ میں ہے اس میں جو سب سے کم کلر تھا ڈارٹ گرین اس طرح سے میں نے جو ہے وہ بازوں اور جو سائٹ پہ ہیں اس کی پائپنگ کروائی تھی گلے پہ کوئی پائپنگ نہیں کروائی سیمپل گلہ ہے اور یہ ڈسر لگا دیا تھے اور سیمپل سوٹ ہے یہ لونگ کمیز نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے پٹنگ بھی اتنی خاص نہیں ہے یہ اس کا ٹراؤزر آگیا جو اس کے جو نیچے والا اس کا لائٹ کلر ہے اس کمیز کا اس میں یہ ٹراؤزر ہے یہ میں نے شلوار ٹائپ میں بنوائی تھی یہ میں نے گھر میں پہننے کے لئے سوٹ بنوائی تھا اس لئے کوئی خاص ڈیزائن نہیں نہیں کروائی یہ آگیا جس کا دوبٹہ لون ہی کا دوبٹہ ہے اور بہت کافی بڑا سارا دوبٹہ ہے اس کا فور سائیڈڈ براؤن بارڈر تھا اور میں نے اس کے آگے جو ہے وہ سل کا کپڑا لے کے پائپنگ کروا دی تھی گرین کلر میں کافی اچھا لگ رہا تھا اس کے بعد آگیا جی یہ نیکس سوٹ بلیک میں اس کا بلیک میں جو ہے وہ بیک تھی اور اس طرح یہ ملڈی کلر میں تھوڑا سا آرہا تھا اس کا بارڈر ریڈس کے بارڈر میں آرہا تھا تو وہی کپڑا لے کے پھر میں نے جو ہے وہ ایسے اس کے پائپنگ کروائی ہے اور سائیڈ بیس کی ایسے لپس لگوائی ہے فرنٹ پہ بھی اور پیک پہ بھی یہ کافی اچھا لگ رہا تھا ریزائن اسی طرح میں نے بازو پہ بھی لگوائی ہے اور گلے پہ بھی ایسے کروا کے اور ساری لپس بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ اس میں جسٹ اس کے بارڈر میں ریڈ کلر تھا تو اس کا کلر بریک ہو گیا تھا اور کافی اچھا ہی یہ سوٹ لگ رہا تھا یہ آگیا جی اس کا بیک بلیک میں اور وہی بارڈر ویسا ہی بارڈر آ گیا ہے دیکھیں بلکل اوپن مطلب کھلے میں سلوائی ہے کوئی بھی فٹنگ نہیں ہے لاؤن کے ڈرسز میں بلکل فٹنگ جو ہے وہ بہت بری لگتی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے اب آگیا جی اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر پہ بھی میں نے وہی پٹی لگوائی تھی جو اس کے بارڈر میں آ رہی تھی شرٹ کے ایسے یہ آپ ایسے بھی شورٹ سکرین لے سکتے ہیں کافی پیاری لگ رہی تھی بلک کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں جو آپ لے سکتے ہیں میری ویڈیو سے باقی آپ اپنی مرضی سے خود بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ اس کا آگیا جی دوبٹہ ہے دوبٹہ بھی کچھ خاص نہیں تھا جسٹ ٹو سائیڈ پہ میں نے یہ لیس لگوائی تھی یہ بھی کافی اچھی لگ رہی تھی بلک کلر میں لون کا ہی اس کا دوبٹہ ہے اور اس کے بھی فور سائل بارڈر تھا یہ آگیا جی نیکس سوٹ یہ بھی ابھی مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کونسے برینڈ کا تھا جیسے ہی میں دیکھوں گی تو میں نیچے مینشن کر دوں گی یہ بہت پیارا سوٹ تھا یہ اس سے میں نے اس پہلے اس لگوائی تھی بنی بنائی بھی یہ لگوائی تھی سم پر یہ فرنٹ پہ ہے اور اسی کپڑے کی جو ہے اس کی پلٹا لگا ہوا ہے اور یہ شروعار کے کپڑے کی جو ہے وہ پائپنگ لگا کے ایسے چسر لگے ہوئے ہیں اس کا ٹراؤزر جو ہے یہ آگیا اس کا ٹراؤزر جو اس کی زمین کا کلر ہے شرٹ کی اس میں یہ ٹراؤزر تھا اور ٹراؤزر میں نے پینٹ سٹائل میں بنوایا تھا اور یہ کافی اچھا لگتا ہے پینا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ ایک بنا کے دیکھیں اسے لگ بہت اچھی آتی ہے یہ ایسے پینٹ سٹائل میں تھا یعنی کہ فرنٹ اس کا جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا تھا اور بیک سے تھوڑا سا یہ لمبا تھا یہ پینٹ سٹائل میں تھا آپ بھی ٹرائے کریں میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا اور کافی اچھا اس کا لگ آیا تھا گیا گیا جس کا توبٹا توبٹے میں اس کے آلریڈی بہت سارے کلرز تھے جسٹ میں نے اس کو ٹو سائیڈ پیکو کروائی تھی اور ایسے ہی ویئر کر لیا تھا آورال بہت پیارا یہ لک دیتا ہے سمپل سمپل کپڑے زیادہ اچھا لک دیتے ہیں تھانکیو سو مچ